اسلام علیکم ناظرین بریکنی نیوز بدہ اون شیرازی کی ایک اور ایم اپیسوڈ میں آپ کا ہو سید اون شیرازی حاضر خدمت ناظرین آج صبح ہی ایک خبر پاکستانی میڈیا پہ آئی کہ میجر آتر راجہ جو برطانیہ میں یوٹیوبر ایک بھگوڑا سابق فوجی افسر موجود تھا جو ترہ ترہ کلزامات آرمی کے حوالے سے لگاتا تھا آرمی چیپ ڈی جی آئی ڈی جی سی کے حوالے سے تو اس کو برطانوی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اس کے بعد اب جب یہ وی لاغ میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے حقائق کچھ رکھنے ہیں تو اس وقت تک میجر آتر راجہ کو رہا کر دیا گیا ہے لیکن آتر راجہ کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے اس کے پیچھے کہانی کیا تھی اور حقیقتاً جو اصل میں خاموش مجاہد تھے انہوں نے کیا کیا ثبوت آتر راجہ کے خلاف اکٹھے کر لیا اور اس میں برطانوی آرمی چیف جو ہے پیٹرک سینڈرز ان کا کردار کتنا ہے اور اس میں جو پاکستان کی جانب سے کیا اقدامات اٹھائے گے فیس بک اس کا پہلے بند تھا یوٹیوب بند تھا ٹوٹر کے ذریعے وہ کام کر رہا تھا اور ایک سیاسی جماعت کی اس کو سپورٹ آزل تھی اور وہ سیاسی جماعت کس طرح اس کے بیانیاں کو آگے بڑھا رہی تھی کیونکہ جو سیاسی جماعت کا بیانیاں ہے وہ ہی بیانیاں آتر راجہ کا تھا تو وہ کیسے آگے بڑھا رہی تھی اور کیسے مختلف پیجز کے ذریعے اب بھی اس کے جو ہے وی لارڈ جو سامنے لائے جا رہے تھی ان کا مقصد کیا تھا یہ ساری کھانیاں آپ کے سامنے رکھیں گے اور کچھ اہم انکشافات آپ کے سامنے ہوں گے ایک تجھے فروری میں بارہ فروری کو ملاقات ہوئی دوہزار تئیس میں پیٹرک سینڈرز اور آر بی چیف آسف آسیم منیر شاہ صاحب کی اور یہ ملاقات جو ہی یہ برطانیہ میں ہوئی اس حوالے سے آسیم منیر کے اور پیٹرک سینڈرز کے مابین بڑا ایک اچھا ورکنگ ریلیشنشپ ہے بڑی اچھی آپ یہ کہہ لیں کہ پرسنل دوستی جو ہوتی ہے وہ معاملہ ہے اس سے پہلے بھی یہ آپس میں رابطے میں تھے اور اب جناب جب آر بی چیف گئے فروری میں تو بڑی اچھی ایک ورکنگ ریلیشنشپ بنی پھر پیٹرک سینڈرز جو ہیں وہ 29 مئی کو پاکستان تشریف لے آئے پانچ دن کا یہ دورہ تھا اور اس میں کافی کچھ چیزیں آگئے آئیں سٹاف کمیٹی جو ہیں سائر شمشان مرزا انسونوں نے ملاقات کی آرمی چیف سے ملاقات کی مزید معاملات پر بات ہوئی اور پاکستان اور برطانیہ کی ڈیفینس سے حوالے سے بات ہوئی یہ تمام چیزیں تھیں لیکن آپ کا کیا یہ خیال ہے کہ نہیں ہوئی بات میجر آدھر راجہ کے حوالے سے تو نہیں جناب بات ہوئی پاکستان میں اپنے کنسن شو کیے کہ کس طرح برطانوی سرزمین کو پاکستانی اداروں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے یہ کوئی عام چیز نہیں آپ کو پتا ہے کہ برطانیہ امریکہ میں وہ جناب بڑے کہتے ہیں کہ جی بات کرنے کی ازادی ہو بولنے کی ازادی ہو تو وہ میجر آدھر بھی اسی کے پیچھے چھپتا تھا کہ مجھے ازادی اظہار رائے ہے تو ازادی اظہار رائے کے پیچھے چھپتا تھا تو یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ وہ جو کچھ بکتا رہے گا وہ جو کچھ بولتا رہے گا وہ چلتا رہے گا وہ ملائن کرے گا سکینلائز کرے گا پاکستان کے اہم آفیسرز کو وہ ان کے گھروں کے پتے دے گا لوگوں کو نو مئی کے حوالے سے کہ جاؤ حملہ کرو وہ اس طرح کی ایک انسائٹمنٹ کرے گا وہ تمام چیزیں اور پاکستان کی آرمی خاموش رہے گی کہ برطانیہ جس طرح اپنی سرزمین استعمال کرنے دے رہا ہے تو نہیں سچی بقاعدہ طور پر یہ معاملہ اٹھایا گیا اور اب اسے انٹی ٹیرریزم کے تحت جو ہے وہ گوک کیا گیا ہے جو اس کو رکھا گیا وہ انٹی ٹیرریزم کا کیس بنایا گیا اور آدھر راجہ سے ٹھیک تھاک تفتیش کی گئی ہے آدھر راجہ سے مختلف لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا ہے کیونکہ یہ آدھر راجہ آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا نا کہ کیسے اس کا کنیکشن کہاں کہاں ملتا تھا کون مل کے یہ ساری کہانی ڈا رہے تھے کون پاکستان کو برنام کرنا چاہتے تھے کیسے وہ ایک ٹویٹ کرتا تھا تو پاکستان تاریکن صاحب کے لوگ جو ہیں وہ ٹی وی پہ اس سے ملتی جلتی باتیں کرتے تھے خان صاحب تقریر ٹھوک دین دے صاحب یا خان صاحبی ٹویٹ ٹھوک دین دے صاحب وہ بھی لاک کرتا تھا تو کیا ہوتا تھا یہ ساری کہانی میں آپ کو آگے بتاتا ہوں تو جناب علی اس کو بلایا گیا ہے اور اب کاننے ہو گئے بھائی جان صرف آدھر راجہ کو نہیں بہت سارے وہ باہر جو مزید بیٹے ہوئے ہیں وہ جو پی رول پہ ہیں وہ جو رابطے میں ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو پاکستان کی اسکری اسٹیبلشمنٹ نے خود کریئیٹ کیا تھا وہ تو بیچارے مطلب وہ بول نہیں سکتے تھے لکنت تھی ان کی زبان میں وہ بول نہیں سکتے تھے ان لوگوں کو ہیرو برایا پاکستان کے اسکریہ داروں نے لکنت تھی وہ باہر بیٹے ہوئے ہیں ایک وہ صاحب ہے جو اپنے مرے ہوئے باپ کے انگوٹھے لگوا رہے تھے اور وہ پکڑے گئے تھے تو اب ان کے خلاب یہاں فائی آرز ہو گئی ہیں ان دونوں کے خلاب بھی ان کو بھی ایک پیغام مل گیا اور یہ جو سرگنات تھا ان صاحب کا جو سب سے آگے جا کے کہہ رہا تھا وہ جناب عادر راجہ کو بھی سمجھ آگئی وہ کہتا تھا میں برطانیہ میں بیٹھوں اور یہ ہے کہ جناب جب آپ بہت زیادہ اٹھا وے جائیں گے تو ایک حد تک ادارہ جو ہے نا اپنے صاحب کا لوگوں کی حفاظت کرتا ہے نا یہ ان کے ساتھ پیار محبت سے بات کرتا ہے تو پھر ادارہ اپنا رستہ بنائے گا ادارہ نے اپنا رستہ بنایا آپ کابو آ گیا ہے بھائی جان ابھی پھر برطانیہ پولیس انہیں بلائے گی کچھ سوالات انہیں پوچھ دیا ہیں کچھ سوالات ان کے سامنے رکھے ہیں کچھ ڈاکومنٹس رکھے ہیں ان کو جواب دینے کی مولت دیا ہے یہ جواب دیں گے اور پھر اس کے بعد دیکھئے گا کہ پاکستان اور برطانیہ کے ماں بین ایک ٹریٹی بھی ہے اور اس کو کہتے ہیں ایکسٹرڈیشن ایکسٹرڈیشن اس طرح ہوتا ہے کہ اگر کوئی برطانوی شہری پاکستان میں اس سے سزا ہو جاتی ہے تو برطانیہ یہ کہے گا کہ آپ یہ ہمیں دے دیں ہم اس کی سزا باقی پوری ادھر کر لیں گے اور اسی طرح پاکستانی شہری برطانیہ میں پکڑا جاتا ہے تو پاکستان مان سکتا ہے کچھ ممالک کے ماں بین یہ ایک ٹریٹی ہوتی ہے کچھ کے ماں بین نہیں ہوتے پاکستان اور برطانیہ کے ماں بین ہے تو بھائی جان مستقبل قریب میں آدھر راجہ آپ کو آتا ہوئے بھی نظر آئے گا وہ پھر وہ قانی لیں گے نا وہ سبین کیانی جو اس کی بیوی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی ویڈیوشیڈیو اس کی اور وہ ساری میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا بڑا گندہ معاملہ ہے بھائی جان بہت اور طرح کا کہ آدھر راجہ نے کیسے کسی کو پیچھے لگایا کہ اس کی وہ کرے جناب جاسوسی اور وہ پھر کیا ہوا وہ ایک بڑی عجیب و غریب قانی ہے میرے پاس ہے لیکن میں نہیں بیان کرنا چاہتا میں کوئی اور جو ہے وہ ریفرس میں بات کر رہا ہوں تو اس میں بات نہیں کرو گا ٹھیک ہے میرے پاس یہ ڈیٹیل ساری ہے وہ شخص وہ کیا وہ قانی وہ سارا سارا کچھ ہے میرے پاس تو اب جناب آتر راجہ کے حوالے سے وہ چیزیں تو ساری موجود تھی وہ ساری قانیاں تو موجود تھی لیکن اب جناب یہ انٹی جو ہے تیررسٹ یعنی انصداد دہشتگردی کا معاملہ یہ کس طرح ہے یہ اس میں نو میہی والے معاملات میں کس طرح ملوث ہے یہ اس نے لوگوں کو کس طرح عبارہ اس نے پاکستان کے مختلف آرمی آفیسرز کی جانوں کو کس طرح خطرے میں ڈالا اور وہ حسینی کافلہ اور یہ اور فوج میں اس شخص نے میجر آدھر میجر ریٹائیڈ آدھر راجہ نے فوج میں بہاوت کی کوشش کی بقاعدہ طور پر اور اس کے ٹوٹر فیس بک اس کا یوٹیوب موجود ہے وہ سارے اقائق جو ہیں وہ سارے سامنے ہیں تو اب جناب علی آدھر راجہ کے خلاف ایک اہم پاکستانی سرکاری افسر نے ایک اسکری افسر نے دیمومیشن کے کیس بکیا ہو گیا ہے اتھے بھی بائی جان کابو آگئے ہیں مزید آگے جب چیزیں جائیں گی تو آپ کے سامنے آئیں گی تو یہ جنرل جو پیٹرک سینڈرز تھے ان کا دورہ بڑا اہم خیال کیا جا رہا ہے اور یہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہے آسمونیش شاہ ان کے بڑے مطلب قریب بھی دوست بن گئے ہیں اور ان کا بڑا اپس میں اچھا خاصہ رابطہ رہتا ہے تو آپ جناب علی آدھر راجہ تو ایک بار رہا ہو گیا لیکن اب آپ تھوڑا سا سوچیں کہ آدھر راجہ کیا بات کرتا تھا آدھر راجہ کہتا تھا لندن پلان اس سے پہلے امران خان کے موہ سے ہم نے لندن پلان نہیں سنا آدھر راجہ نے کہا تو امران خان نے بھی لندن پلان اور جی امران خان کو یہ کر دو اور آدھر راجہ نے کہا کہ امران خان کو بلوشتان بیجنا ہے تو امران خان نے بھی بار میں وہی بیانیاں بنایا اور وہ ایک ٹویٹ امران خان کی پارٹی کے لوگوں کی جانب سے آنے شروع ہوگئے اور پھر جو امران خان کو چھوڑ کے لوگ گئے ہیں وہ بھی ہمیں یہ بتاتے ہیں ہیں کہ یہ کہا جاتا تھا ورشاہ گروہ میں کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کریں جو آدھر راجہ کہتا تھا اس کو ہائی لائٹ کریں اب آدھر راجہ وہاں سے کس سے مطلب لیتا تھا وہ لائن یا کلیو یا وہ نکتہ جو آدھر راجہ بیان کرتا تھا اور پھر یہاں سے آگے چلایا جاتا تھا اب میں آپ کو اور ایک چیز بتاتا ہوں دنیا کی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں کام کرتی ہیں وہ اس انداز میں کرتی ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر مسٹر ای انٹیلیجنس کے پی رول پر کام کر رہا ہے تو اسے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے کسی سے نہیں ملنا پسلا مسٹر بی کو دیکھ لیجئے گا مسٹر بی جو لائن لے رہا ہوگا وہ ہماری لائن ہو گا ٹھیک ہے نا تو یہ آدھر راجہ اس کی آپ میں وہ بھی تصویر دیکھی نا وہ جمیمہ خان کے ساتھ کھڑا ہوگا اور وہ ساری کانی تو اب اب یہ کچھا چھٹا کھلے گا اس کے پیچھے کون کون ہے وہ ایک اینتر مہدی ہے ایک وہ دوسرا ہے چوان وہ ساری ساری کانیاں سامنے آئیں گی نا تو اب جناب یہ موصوب جو بات کرتے تھے یہ انہوں نے کہا تھا نا نو مہی سے پہلے کہ جناب کوئی حسینی لشکر تیار ہو رہا ہے اور خاموش مجاہد آگے بڑھیں اور یہ ہے اور ان کا یہ خیال تھا فوج میں بغاوت کا اور عمران غانچہ بھی اور یہی کچھ کہہ رہے تھے اور وہ جو شباز گلتا اس نے بھی یہی کہا تھا نا کہ حکم نہ ماننا جس پہ کیس ہوا وہ سابر شاکر کے پروگرام میں وہ سابر شاکر کیا کہہ رہا تھا وہ محید پیرزادہ پھر وہی بیانیاں اور پھر عمران خان اور جو یہ اپنے میل آگ میں بات کرتا تھا پھر عمران خان اس سے لے کے چلتے تھے تو یہ جو آدھر راجہ کا تھا یہ کوئی یہ نہیں سے آئیسولیٹی نہ سمجھے کہ آدھر راجہ کوئی خود بات کرتا تھا اور چھپ کر جاتا تھا یا اس کو کوئی خدا نے خواستہ اوپر سے نزول ہوتا تھا نہیں جی یہ سارا ایک پلان کے تحچہ رہا تھا یہ ہینڈلر ایک ہی تھے وہ بتاتے تھے آدھر راجہ لائن دیتا تھا وہ یہ یہ لندن پلان پھلے صرف ایک چیز دیکھ لے رہا لندن پلان کی پہلی بار ٹرم کس نے یوز جی آدھر راجہ نے کی پھر اس نے یہ کہا کہ جی نواز شیب نے کیا کہا ہے اور آرمی چیپ کیا وہ جو بات اس نے کی کچھ دنوں بعد عمران خان صاحب نے وہی لائن لے لی امران خان اسی طرح چلنا شروع ہو گئے اور باقی بھی اگر آپ اس کے ٹویٹس دیکھ لیں اور خاص کر کے اس کی جو بیوی ہے ساتھ وہ بھی سبین کیانی ابھی اس کا ٹویٹ دیکھ لیں اور وہ کہہ رہی ہے جی آدھر تم مجھے ڈرا رہے ہو اور میں یہ اور میں ان سے پولیٹیشن سے اور یہ جو صحافی ہیں بلیک میلر ہیں تو میں جھکنے والی نہیں ہوں میں کھل کے بیان کروں گی سبین کیانی کے حوالے سے جو جو کچھ سٹوریز ہیں اور آدھر راجہ بھی ایک اس نے ری ٹویٹ کیا ہو گئے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک ویڈیو دی تھی مثال کے طور پر تو ہمیں ایچ ڈی تو نہیں دے سکتا لوگوں کچھ سی طرح ماننا پڑے گا تو آدھر راجہ صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے پاس تو ایک ڈی نہیں ہے لیکن جب میں اس طرف جانا نہیں چاہتا یار نہیں جانا چاہتا لیکن آپ کو بتا دوں پھر ایچ ڈی وہ ویڈیوز ہیں جن میں سارا کچھ واضح نظر آ رہا ہے ساری ساری چیزیں موجود ہیں تو بھائی جان وہ ایک ڈی ویڈیوز آ گئی نا تو یہ جو اٹھٹ کے گلہ کر رہی نا پھدک پھدک کے سبین کیا نہیں آپ کی بیوی اب کیا میں لفظ استعمال کروں یار کیا نہ کروں آپ آپ اس لیول پہ آپ چلے گئے ہیں کہ آپ کو ہلکے سے ہلکے سے ہلکا جواب بھی دینا ہونا تو وہ بھی میرے خیال میں مجھے لگ جا ہے کہ میں یار سخت لفظ استعمال کر رہا آپ کو پتہ نہیں کیا کیا بتاتے رہے اور دوائیوں دولیوں اور معاشقوں کی خبریں جھوٹی بنیاد پروپیگنڈا کرتے رہے لیکن آپ کو ہم کیا کریں اب آپ کی سبان میں تو جواب دینا نہیں ہے کیونکہ اتنا گیر نہیں سکتے اور اگر لیس سے لیس بھی جواب دے تو وہ بھی میرے خیال میں وہ میرے لیے مطلب مشکل ہو جائے گا بہرحال آدھر راجل صاحب اوہ کیا کیا ننگے ویڈیو تو بھائی جان اور ایش ڈی ویڈیوز بھی ہیں وہ جب سامنے آئی نا تھے پھر کہ زن کوئی ضرورت نہیں پوے گی کہ وہ کلائیٹی کرتا رہے کہ نہیں نہیں اگر ویڈیو بھدی آئے تو بندی وہ ہی ہے یا وہ جیسے آپ کہہ رہے تھے نا یہ اگر آپ اپنے اس انٹرویو میں ذکر نہ کرتے جو آپ اپنے ٹویٹر پہ آپ نے لگایا تو میں کبھی بھی اس طرف نہ آتا بہرحال نہیں ہو جی یہ ایک سارا کٹ تھا یہ ابھی شباد گل کیا کر رہا ہے ادھر امریکہ میں بیٹھ کے ادھر سے بھاگ گیا امریکہ میں بیٹھ کے اب شباد گل کیا کر رہا ہے عمران خان کیا کر رہے ہیں ان کا بیانیاں کیا ہے محید پیرزادہ کا سابر شاکر کا شاہین سبائی کا یہ سارا بیانیاں اگر آپ مجموعی طور پہ دیکھیں تو وہی بیانیاں لے کے چاہ رہے ہیں جو آدھر راجہ کہتا ہے آدھر راجہ پہلے دن پہلے بات کرتا ہے اور پہلے دن وہ پھر سارے اسی کو لے کے چلتے ہیں تو یہ واضح لگ رہا ہے کہ کوئی ہے کوئی ہے سمجھ رہے ہوں گے آپ آنے والے دنوں میں پھر میں بہت سارے اقائق اور بھی سامنے لاؤں گا کوئی ہے جو آدھر راجہ کو لائن دیتا ہے اور ان کو کہا گیا کہ آدھر راجہ دی لین ویک لگا تو پھر یہی لائن لگا اور اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے والے رینما جو ہیں وہ بقیدہ طور پر بتا چکے ہیں بھائیان وہ بتا چکے ہیں اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ شاید وہ تحریک انصاف چھوڑ گئے ہیں تو اب ان کا کوئی مسئلہ ہے لیکن سار جی اب آپ اقائق بھی تو دیکھ لیں نا جو آدھر راجہ کہتا ہے اس کے بعد یہ سارے لوگ وہی کہنا شروع ہو جاتے تھے تو آنے والے دن بڑے مطلب نہ مشکل ہیں ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے تھے کہ وہ پاکستان سے نکل کے اور باہر بیٹھ کے پاکستان کے اداروں کو لانتان کریں گے شخصیات کو لانتان کریں گے بھائیان ان لوگوں کے بھی پاسپورٹ کینسل ہوں گے جو اداروں کے خلاف نعرے بازی کھا رہے تھے اور ان لوگوں کو گرفت گرفت میں لایا جائے گا نہیں لایا جا رہا ہے یا لایا جانا شروع ہو گیا ہے مطلب پکڑنا شروع وہ کیسے عمران گھن کہتے تھے تبدیلی آ نہیں رہی تبدیلی آ گئی ہے تو بھائی جان اب لایا جا نہیں رہا لایا جانا شروع ہو گیا ہے بھائی جان اب وہ مستقبل والی بات ختم ہے تو بھائیان ان خیر منو تے پھر اگے آو ہون 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 گیا تو ہون ہو ہی لائن لیو جڑی اگے لائن لائن رہی سے اب تک کے لیے تنی اور ایک جاتے جاتے بات کہا دو کہ اب اصل والے خاموش مجاہد سامنے آئے ہیں یہ وہ نہیں ہیں جو آپ نے اپنے طور پر کچھ قانیاں جوڑی ہوئی تھی اصل والے خاموش مجاہد آیا ہیں سامنے اور جب یہ خاموش مجاہد سامنے آتے ہیں تو پھر بڑوں بڑوں کی بولتی باندھ ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے پاس حقائق ہوتے ہیں ان کے پاس ثبوت ہوتے ہیں اب تل کے لیے اتنے ہی اپنے ہو سیدہ انشاء راضی کو دیجئے جال اللہ لکھے